بیوگرافیکل باتیں ان کے بارے میں کچھ سن لیں پہلے کراچی کی پیدائش ہے ان کی انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے لی وہاں پر جب یہ باہر بھی تھی ہارورڈ میں پڑھ بھی رہی تھی تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیبرل آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی آپ پڑھنا ہی لکھا میں لیبرل آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہے اسپیشلی ویمن رائٹس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ وہاں پر بھی بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی ٹھیک ہے فیمنسٹ تھی ایک طریقے سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتی تھی آسے والی زرداری سے انہوں نے شادی کی تھی ٹھیک ہے بلاول بھٹو آپ سب جانتے ہیں بڑے فیمس تھیورسٹ ہیں پانی آئے ایک بارش آئے گی تو پانی آئے گا فرسٹ فیمیل پرائیم منسٹر بنی پاکستان کی مرتضہ بھٹو وز ہر برادر یا سوڈ نو آر وی آل کلیر آن دیس ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی فور میں لنڈن چلی گئی ایکزائل کے اندر کونسا ایکزائل پولٹیکل ایکزائل کونسا ایکزائل پولٹیکل ایکزائل کیونکہ جب زیاو لک نے زلفغار علی بھٹو کو آریسٹ کیا تھا تو اس کو بھی انڈر ہاؤس آریسٹ رکھا تھا تو ہوا یہ تھا کہ یہ فوراں انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی آہ یوں نو رہائی مانگ کر شی ونٹو لنڈن ایٹی فائف میں واپس آئیں کسی کو پتہ ہے کیوں واپس آئیں کیونکہ اس کے بھائش شاہ نواز کی دیت ہو گئی تھی اس کے بھائش شاہ نواز کی دیت ہو گئی تھی پھر اگین لنڈن چلی گئی فائنلی واپس کا بھائیں نائنٹین ایڈی سکس کے اندر واپس آئیں جب زیا نے مارشل آئینڈ کر دیا ان کا قتل ہم سب کو پتا ہے جو دوہزار ساتھ میں جن کی جو تھوڑے بہت بڑے تھے ان کو سب کو پتا ہے کہ دوہزار ساتھ میں ان کا قتل ہوا تھا مہترما ان کو ٹائٹل ایسے بولا بھی جاتا ہے مہترما بینظیر مہترما بینظیر بھٹو اور ان کو لوکل سندھ میں بی بی کے نام سے بلائی جاتا ہے کوئنسیڈنٹ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کا شورٹ فارم بھی بی بی ہے اور اردو والا بی 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 ان کو بلائی جاتا ہے بی بی آ رہی ہے بی بی آ رہی ہے ہم نے ان کے جلسے دیکھیں ٹھیک ہے سو بی بی آ رہی ہے یہ شور ہوتا تھا جس رات یہ ائرپورٹ آ رہی تھی نا تو اس رات اتنی ہلا گھلا تھا کراچی میں اتنا ہلا گھلا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں سائرن بھائی کے بھاگ رہی ہے بی بی آ رہی ہے بی بی کو ائرپورٹ لینے جانا ہے بی بی آپ میں سے کسی کے پیدایی دوہزار سانس سے پہلے کی ہے کیا ہے یا ابے یا چھے اس کے ہماری بھی سکس ہے پھر کیا فائدہ بی بی آپ لوگ آئے اور اس کے بعد بی بی مر گئی ٹھیک ہے تھوڑا سا بیک گراؤن سنا دیتا ہوں پولٹیکل بیگراؤن زیا کی دیت کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون تھے غلام عساق خان ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون تھے غلام عساق خان ان کے نام پر آج ایک یونیورسٹی بھی ہے پاکستان میں جی آئی کے یونیورسٹی ٹھیک ہے غلام عساق خان ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنے زیا کی دیت کے بعد زیا نے یہ کہتا کہ ہم الیکشنز کریں گے ٹھیک ہے زیا وزن انیشلی انہوں نے یہ پروپوس زیادے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ زیا پانچ سال کے لئے اگلا پریزیڈنٹ تو اپوائنٹ ہو چکا تھا لیکن چونکہ اس نے جو ہے نا وہ یونیورسٹی جو کو ہٹایا تھا تو اس یہ بات بولا کہ ہم الیکشنز ہولڈ آن لیکن پھر زیا کی جو ہے نا وہ دیت ہو گئی خیر بارحال تو غلام عساق خان بکیم بھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ٹھیک ہے غلام عساق خان نے الیکشنز بولا جو زیا نے پروپوس کیا تھے وہ ایز ہم کریں گے اوکٹوبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں الیکشنز ہوئے اوکٹوبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں الیکشنز ٹیک پلیس ہوئے ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی مجوریٹی جیتی سندھ کے اندر پروونچل اسیمبلی میں مجوریٹی ملی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی گوٹ ای مجوریٹی انسیم لیکن انفرچنیٹلی نیشنل اسیمبلی کے اندر اس کو مجوریٹی سیڈز نہیں مل سکی نیشنل اسیمبلی کے اندر اس کے پاس صرف نائنٹی فور سیڈز تھیں کتنی سیڈز تھیں نائنٹی فور سیڈز تھیں نیشنل اسیمبلی کے اندر پیپلز کو مجوریٹی نہیں مل سکی اب پیپلز کے پاس ایک آپشن ہے وہ آپشن کیا ہے کہ اگر اسے نیشنل اسیمبلی میں سیٹیں بنانی ہے national assembly میں اپنی cabinet بنانی ہے تو PPP کو کسی اور party سے ہاتھ ملانا پڑے گا PPP کو کسی اور party سے ہاتھ ملانا پڑے گا options کیا کیا ہیں اپنے پاس لکھ لیں پاکستان People's Party کے پاس options کیا تھے Alliance بنانے کے لئے number one MQM number one MQM number two IJI IJI Islami جمہوری اتحاد سامی جہوری اتحاد ٹھیک ہے آئی جے آئی پیپلز پارٹی نے کس کو چوز کیا پیپلز پارٹی نے چوز کیا ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی نے کس کو چوز کیا ایم کیو ایم کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو کیوں چوز کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ کراچی اور سندھ میں بہت زیادہ تھے کراچی اور سندھ میں they had dominance they had a lot of say they had a lot of say تو پاکستان بیپلز پارٹی نے بولا ہماری بہتری قسم ہے کہ ہم کس سے ہاتھ ملائیں ہم MQM سے ہاتھ ملائیں MQM کیا تھی متحدہ قومی موومنٹ یہ مہاجروں کے لیے ایک پارٹی تھی جو لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے یہ پارٹی ان کی تھی جو لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے یہ پارٹی ان کی تھی جو لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے یہ پارٹی ان کی تھی ٹھیک ہے تو بین ازیر بٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ ہمیں الائنز بنانا چاہیے MQM کے ساتھ ہمیں الائنز بنانا چاہیے MQM کے ساتھ تو انہوں نے الائنز بنایا MQM کے ساتھ تو پھر گلام عساق خان نے بے نظیر بھٹو کو ویلکم کیا اور بولا اب آپ نیشنل اسیمبلی میں آپ چونکہ آپ کی اور مکم نے الائنس کر لیا ہے اب آپ لوگوں کی مجوریٹی ہے اب آپ لوگ اپنی کیابریٹس بنا سکتے ہیں اب آپ اپنی کیابریٹس تیار کر سکتے ہیں does that make sense تو بے نظیر بھٹو کے پاس صرف اور صرف سندھ میں مجوریٹی تھی بے نظیر بھٹو کے پاس پروونشل ڈومیننس تھی پروونشل اسیمبلی میں نیشنل میں اس کے پاس مجوریٹی نہیں تھی نیشنل اسیمبلی میں مجوریٹی لینے کے لئے بے نظیر بھٹو نے ہاتھ ملایا مکم کے ساتھ اب یہ پورا چپٹر اوپوزیشن گورنمنٹ اوپوزیشن گورنمنٹ اسی کے اوپر بیس چلتا ہے تو 1988 سے 1990 تک گورنمنٹ میں کون ہے منسٹری کس کی ہے بے نظیر بھٹو بے نظیر بھٹو پارٹی کون ہے پاور میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اوپوزیشن میں کون ہے اوپوزیشن میں کون ہے اوپوزیشن میں ہے اسلامی جمہوری اتحاد جس میں مین پارٹی جس کی ہے بتاؤ کونسی ہوگی مین پارٹی ویری گوڈ مسلم لیگ مسلم لیگ اور اس کا لیڈر کون ہے نواز میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف کسی کو کوئی مسئلہ یہاں تک کوئی ایشو یہ اس کا بیگراؤن تھا اب اس نے پاور میں آکے جو ریفارمز نکالے ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اب بے نظیر بھٹو نے پاور میں آکے جو ریفارمز نکالے we will try to understand that سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پولیٹیکل ریفارمز سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پولیٹیکل ریفارمز چایان سمری کرو بیگراؤن کی کیا بتایا آپ لوگوں کو یہ اس طرح یاد ہونا چاہیے زیاں کی دیتوئی غلام عصاق خان elected acting president بنے غلام عصاق خان نے بولا elections وہی اکٹوبر میں اپنی جگہ پر ہوں گے provincial level کے elections تھے یا national level کے دیکھا یہ زنیل ہو تم لوگ اتنے حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی گھر پہ پڑھتے ہی نہیں ہو پڑھتے ہی نہیں ہو آئی کہیں اور سے پڑھ لو پھر شابش ایفہ دونوں کے elections تھے یہ prime minister جا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی assemblies گئیں ختم dissolve کر دی تھی یہ دونوں level کے elections تھے people's party کو شامر بلوجستان kpk بلوجستان nwfp سندھ پنجاب ان میں سے کا پر majority ملی ppp کو سندھ میں باقیوں میں ملی نہیں ملی تو سندھ national assembly میں dominance gain کرنے کے لئے کس کے ساتھ alliance کیا کس کی party تھی یہ ان لوگوں کی مہاجروں کی جو ہجرت کر آئے تھے آگے چلیں political reforms کے اوپر آئیں political reforms کے اوپر آئیں بینظیر بھٹو نے اپنے پہلے address کے اندر یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کو ایک democratic country بنانا چاہتی ہوں دیکھیں nation state جو لکھا ہے میں nation state اس کو آپ synonym use کر سکتے ہیں country کیا کیا country بینظیر بھٹو نے یہ وعدہ کیا کہ میں پاکستان کو ایک democratic country بنا کے دکھاؤں گی یہ proof کرنے کے لئے لوگوں کو کہ میں ایک democratic leader ہوں میں چاہتی ہوں پاکستان میں one man one vote ہو یہ proof کرنے کے لئے بینظیر بھٹو نے سارے زیاں کے time کے political prisoners کو آزاد کر دیا سارے زیاں کے time کے political prisoners کو آزاد کر دیا she wanted to show herself that she was exactly ڈٹو copy of her father her father also opposed military rule heavily she also opposed military rule heavily کوئی مسنا یہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں civil society کا concept آئے لوگوں کے پاس civil liberties ہوں civil بول بھی ہمیں نے civil liberties ہوں لوگوں کے پاس پاکستان میں civil liberties civil liberties political freedom civil liberty means political freedom political freedom سب سے پہلا freedom اس نے کیا دیا لوگوں کو پریس censorship remove کر دی پریس censorship remove کوئی مسئلہ یہاں تک پریس censorship remove کر دی جو کس نے لگائی تھی زیاو لگ نے کس نے لگائی تھی زیاو لگ نے ٹھیک ہے یہ اس کے political reforms تھے یا یہ اس کے political reforms کی successes تھی کوئی مسئلہ اب بات کرتے اس کے political reforms کے failures کیا تھے اس کے political reforms کے failures کیا تھے بے نظیر بٹو چاہتی تھی کہ ایٹھ amendment کو ختم کر دوں ایٹھ amendment کو ختم کر دوں ریپیل کر دوں لیکن کر نہیں پائی تھی کر نہیں پائی تھی in fact in 1990 in fact in 1990 she became its victim she became its victim غلام اسا خان نے 8 amendment use کر کے اس کو فارق کر دیا کوئی مسئلہ کوئی issue اب سمال یہ پیدا ہوتا ہے سر کیوں نہیں کر پائی 8 amendment کو remove کیوں نہیں کر پائی 8 amendment کو remove exactly ایک تو historical reason تھا وہ زیاہ والا کہ کوئی بھی میں نے جو ہے نا وہ بنایا ہے تو وہ follow لیکن اس سے بھی بڑا reason تھا کہ جو senate تھی اس میں opposition کی dominance تھی جو senate تھی اس میں opposition کی dominance تھی جو senate تھی senate کیا ہوتی ہے بتائیں دو houses پڑھائے تھے ایک national assembly ہوتی ہے اور ایک senate ہوتا ہے senate کے اندر ہر provincial government میں سے ایک head آتا ہے exactly national national میں پانچ سال کے لئے پڑھائے تھا نا یاد آ رہے تو provincial حکومت کس کی تھی dean provinces میں ھائی جی آئی کی ھائی جی آئی کی opposition کی تو کیا یہ جیت سکت سینٹ اس کے ساتھ ہامی بھرتی کسی چیز میں کبھی بھی نہیں بھرتی کبھی بھرتی ہامی کبھی بھی نہیں بھرتی تیسرا failure غلام اساق خان یہ کہتا تھا کہ courts میں judiciary میں military میں اور civil service high government post میں appointments کرنا کس کا حق ہے president کا غلام اساق خان یہ کہتا تھا کہ courts یعنی judiciary courts کا دوسرا نام کیا ہے judiciary military civil service high post in governments in government یہ ان پر کون فائز ہوگا ان پر کون appoint ہوگا یہ decide کرنا میرا حق ہے president کا حق ہے کیوں کیونکہ زیاہ کے ڈائیم پر یہ کس کا حق تھا president کا کس کا حق تھا تو غلام اساق خان نے بولا کہ یہ میرا حق ہے غلام اساق خان نے بولا یہ میرا حق ہے بھٹو کہتی تھی نہیں یہ prime minister کا حق ہے کیوں کیونکہ غلام اساق خان زیاہ کے rules کو سپورٹ کر رہا تھا بین ازیر بھٹو 1973 اپنے باپ کے rules کو سپورٹ کر رہی 1973 کا constitution یاد کرو کیا بولا تھا سلف خال بھٹو نے کہ پریزیڈنٹ کے پاک کوئی پاور ساری prime minister کی authority ہے یاد آگیا سمجھ آگئی تو اس وجہ سے غلام اساق خان اور آرمی جو تھے یہ لوگ بھٹو کی فیملی کے اگین تھے یہ میں نے ڈیٹیل سمجھا دی ہے یہ آگے چل گئے فیلیر میں دوبارہ آئے گا یہاں پر میں نے یہ نہیں لکھا کہ اپوائنمنٹ والی بات آڈ کر سکتی جو تو غلام اساق خان اور آرمی کے جو چیف تھے وہ اگین ستے بھٹو کی فیملی کے ریزن بتا دیا تم کو اب اگزیمپل دی 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 میں نے تم لوگوں کو بتایا کہ بے نظیر بھٹو کا ایک سکس پولیٹیکل سکس یا پولیٹیکل ریفارم میں سکس یہ تھی کہ وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کو نیشنل پریس ٹرسٹ یہ کیا تھا یہ پندرہ اغباروں کی ایک ملی بغت تھی یہ پندرہ اغباروں کی ملی وی ارگنائزیشن تھی بے نظیر نے بولا میں اس کو توڑنا چاہتی ہوں کیوں کیونکہ ایک کے اوپر پریس انسٹشپ لگانا آسان لیکن اگر آپ اگلا اگلا اگباروں کو توڑ دو تو اس کے اوپر پریس سینسرشپ لگانا آسان کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو آزاد رہنا چاہتے ہوں گے تو بے نظیر پھٹوں نے پریس سینسرشپ کم کرنے کے لیے اغبارات میڈیا کو رائیوز دینے کے لیے قریدم دینے کے لیے کہ جو سچ ہے وہ دکھاؤ یہ دکھانے کے لیے اس نے نیشنل پریس ٹرسٹ جو کہ ایک کانگلومی ریٹ تھا پندرہ اگباروں کا ملی وقت تھی پندرہ اگباروں کی اس کو توڑنے کی کوشش کی اس کو توڑنے کی اس کو توڑنے کے لیے جو ڈاکیومنٹ بین ازیر بھٹو does that make sense are we all with me سمجھا رہو سمجھا رہو پہلے میں پہلا سب کو سمجھ جا گیا دوسرا والا تیسرا پوائنٹ یہ تھا بین ازیر بھٹو چھاتی تھی کہ پریس پریس سب کو بتے کیا ہوتے اگبار یا میڈیا یہ آزاد ہو بین ازیر بھٹو wanted free میڈیا she wanted to minimize censorship on میڈیا therefore she wanted to break the monopoly she wanted to break the press monopoly تو اس کے لئے اس نے غلام عساء خان کو بولا میں نے documents تیار کر لی ہیں بس تمہیں سائن کرنے لیکن چونکہ غلام عساء خان و بھٹو کی آپس میں نئی بنتی تھی تو اس نے بن عزیر کو بولا میں تیرے لے ابھی یہ document sign اور دو سال تک یہ document delay ہو گئے یہ ایک failure تھا success کیا تھی کچھ حد تک censorship اس نے آزاد کروائی لیکن اسی کا failure کیا تھا کہ غلام عساء خان نے delay کیا غلام عساء خان نے اس کام کو delay کیا are you all with me political reform سب کو سمجھ آگئے کوئی مسئلہ پہلا reform success کا یہ تھا بینظیر بھٹو چاہتی تھی پاکستان democratic country بنے یہ military rule کے خلاف تھی تو بینظیر بھٹو نے سارے زیاں کے پکڑے ہوئے political prisoners کو آزاد کر دیا پہلا political reform دوسرا بینظیر سکے بلکہ ایٹ amendment نے اس کو ختم کر دیا آگے چلکے دو سال بر پہلا failure دوسرا یہ کہتی تھی میں کچھ بھی کرتی ہوں senate مجھے ساتھ نہیں دیتا senate opposition کی dominance تھی غلام خان اور اس کی نئی بنتی تھی غلام خان اور اس کی اس نے غلام خان کے لئے documents تیار کی بولا کہ آپ اس پہ sign کرو تاکہ ہمارا میڈیا اور press free ہو غلام خان نے دو سال تک اس کو delay کر دیا کیوں نہیں بنتی تھی تھی گلام خان بولتا تھا کہ military civil service judiciary ان میں جو بھی appointments ہونے چاہیے وہ میں کروں گا پریزیڈنٹ کا حق وہ بولتی تھی نہیں میں پرائیم منسٹر ہوں میں کروں گی بلکل کیونکہ constitution میں یہ لکھا تھا does that make sense are we all clear آج social reforms کے اوپر social reforms بن ازیر بھٹو کے چلیں سب سے پہلا میں نے broad headings لکھی ہیں اور پھر اس کو details سے سمجھا ہے سب سے پہلا she ended a ban on trade unions trade unions کیا ہوتے trade unions کیا ہوتے organizations کل بتایا تھا پرسوں بتایا تھا organizations of working workers organizations of workers کسی بھی organization factory industry میں جو workers ہوتے وہ اپنا group بنا لیتے دوستی کر لیتے آپ اس کو کہتے ہیں trade union کیا کہتے ہیں کو مسئلہ کوئی مسئلہ discrimination یا ان کو صحیح تنکھا نہیں ملتی ہے یا ان کے ساتھ harassment ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے خلاف کھڑے اگر factory owner مزدوروں کو صحیح تنکھا نہیں دیتا پندرہ پندرہ گھنٹے کام کراتا ہے لیکن fair wage fair salary نہیں دیتا تو بین ازیر بٹو نے بولا لیبرز کو آپ trade union بنا کے ان کے خلاف protest کر سکتے اس سے کس کو فائدہ پہنچا لیبر کو گصہ کون ہوا ہوگا elite class پیسے والی class گصہ کون ہوا ہوگا سوزاد میں لگنے arrow بنا upset the elite class upset the elite class کوئی مسئلہ کوئی issue بین ازیر بٹو نے announce کیا کہ لیبر کی تنکھا two times بڑھ جائے گی لیبر کی تنکھا لیبر کی salary لیبر کی wage two times بڑھ جائے گی بین ازیر بٹو نے promise کیا کہ میں لیبر کلاس کو retirement کے بعد pension دوں گی گی government promised pensions to the labor after retirement کوئی مسئلہ کوئی issue بین بین ازیر بٹو نے بہت سارے وہ labor جنہوں نے زیاہ کے time پہ jobs lose کی تھی ان کو jobs دی جنہوں نے زیاہ کے time پہ jobs lose کی تھی ان کو jobs دی جنہوں نے زیاہ کے time پہ lose کی تھی ان کو jobs دی does that make sense خوش کون ہوا اس سے labor class working class یا labor class working class یا labor class نے یہ دیکھا کہ ہمارے حقوق safe guard ہو رہے ہمارے حقوق safe guard ہو رہے ہمارے حقوق safe guard ہو رہے اس سے بین ازیر بٹو کو بہت زیادہ fame ملا اس سے بین ازیر بٹو کو بہت زیادہ fame ملا کوئی مسئلہ کوئی issue لیکن جیسا کہ پہلے بتایا capitalist trade unions کے خلاف تھے capitalist کا synonym بتائیں سب کونسی class elite class کونسی class elite class elite class یہ چاہتی تھی کہ ہم کم سے کم تنخوا دے labor کو اور زیادہ سے زیادہ ان سے کام لے کم سے کم تنخوا دیں labor کو اور زیادہ زیادہ ان سے کام لے کوئی مسئلہ کوئی issue کر کر سکے اپنے سارے بول بچان کو پورا in fact unemployment بڑھ گئی لکھ لوں in fact unemployment and inflation rose ایر ایر ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز ڈیولپ کریں بین ازیر بٹو نے ایر لائنز کو اجازت دی کہ وہ ایر ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز ڈیولپ کریں لیکن اس سے پاکستان کی خود کی نیشنل ایر لائن پہ نقصان پہنچا پی آئی اے کو نقصان پہنچا does that make sense are we all clear سب کو بین ازیر بٹو کی policy سمجھ آگئی اکنومک policy چلے فورن 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 پولیسی بسم اللہ رحمہ رحیم کریں پلیز آجائیں چلے شیطان کو بگا دو فورن پولیسی دوبارہ آجیں پاکستان کو دوبارہ سے پاکستان ریسٹور اٹس ممبر شپ آف کومن ویل سمپل از دیٹ ہم اکثر بولتے کوئی چیز مشکل ہوتی ہے ہمارے سر کے اوپر سے جاتی جہاز کا نام ہے ٹھیک ہے ہمیں ملے تے کہا سے ملے تے ور اکوائیڈ بائی پاکستان پروم یو ایسے ور اکوائیڈ بائی پاکستان پروم یو ایسے اور پاکستان میں انڈیجنس انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے لوکل انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے لوکل لوکل ایرکراف پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے سمجھ کے بات اسی طرح ساؤت ایشن گیمز بنا ہیلڈ کی گئی جس سے یہ فائدہ ہوا کہ جن جن کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے درمیان پولٹیکل ریلیشنز ایمپروو بے ان کے درمیان ڈپنو میسی بڑی ان کے درمیان پولٹیکل ریلیشنز ایمپروو بے بیٹا اسی طریقے کہاں پر اورگنائز کی گئی اسلام آباد کے اندر ٹھیک ہے انڈیا پاکستان سری لنکا نیپال بھوٹان نہیں لکھا ہے لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں ایک سیکٹرا جو جو سارک کے جو ہے نا وہ میمبرز تھے وہ لوگ سب آئے جیسے نیپال کے ہیڈ گئے یعنی کہ سری لنکا کے ہیڈ آئے انڈیا کے ہیڈ آئے سمجھ رہے ہیں آباد کو سارے ان میمبر کنٹریز کے جو سارک کا پارٹ تھے وہ سب نائنٹین ایٹی ایٹ میں فورت سمیت آرگینایز کروائی گئی سمجھ رہے کانفرنس ٹائپ تھی وہ اسلام آباد میں آرگینایز کرائی گئی وہاں پر تمام میمبرز آئے تھے تو اس سے کیا ہوا اس میں ہم نے ایٹی ایٹی ڈیپلومیٹک ریلیشنز ایمپرو ایٹی 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 دوسرا بیٹا فائدہ میں یہ ہوا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اپنی نیوکلیر انسٹالیشنز کریں گے اور اس پہ کوئی چوچا نہیں کرے گا پاکستان یہ بولے گا انڈیا کیوں کر رہے جو کرنا ہے کرو سمجھ آرہی اسی طرح تین سیپریٹ پیس ایگریمنٹ سائن وے انڈیا پاکستان کے درمیان کتنے تین پیس ایگریمنٹ الگ الگ جس سے انڈو پاک ریلیشنز بیٹر ہوئے جس انڈو پاک ریلیشنز بیٹر ہوئے جس انڈو پاک ریلیشنز بیٹر ہوئے بیٹا اسی طرح 1989 میں بنظیر بھٹو نے بولا چلو یا بارے گھوم گیا آتھ ہو گئی USA چلی گئی USA چلی گئی 1989 جون میں پاکستان میں اس کو بہت جرمی لگ رہی تھی تو جون 1989 میں USA چلی گئی پریزیڈنٹ بوچ سے ملی اور دوسرے گورنمنٹ اوفیشل سے ملی امریکہ میں USA میں اس سے پاکستان اور USA کا ریلیشن شیپ بیٹر ہوا یہ بنظیر بھٹو کی most successful foreign policy تھی یعنی کہ USA جا کر relations میں کام آئے گی سمجھ بات foreign policy کو سمارائز کرتا ہوں foreign policy میں سب سے پہلی بات آپ یہ لکھیں گے اسلام آباد کی اندر اوہ چلے پہلے وہ والی کر لیتے ہیں ایف سکسٹین جہاز ہمارے لئے مانگ آئے گئے لوکل ایرکراف شروع ہو ہی کوئی مسئلہ ہو یہ شو دوسرا آپ سارک کی بات کر سکتے کہ سمیت organize کی گئی 29 سے 30 دیسیمبر کھے کتنا اچھا میرے نوٹس پڑتا ہے دیکھو 29 سے 31 دیسیمبر تو اس میں جو جو کنٹری جو کے میمبر تھے سارک کے وہ لوگ آئے نیپال انڈیا اور انہوں نے اپس میں trade and commerce better ہوا relations diplomatic better ہوئے اور کیا اور یہ بولا گیا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کا بھلے نیوکلر پروگرام پروگرام چلا ہے یہ ایک دوسرے کے اندر وہ بولیں گے یہ نہیں بولیں گے کہ پاکستان کے انڈیا کیوں کر رہے انڈیا نہیں بولے گا پاکستان وہ کیوں کر رہے پاکستان common ویلس کا میمبر بنا گرمی لگ رہی تھی جون 1989 میں بین حسن کو کہا چلے گئی USA اوپر اس کو تھندگ دی بوش نے بوش آفز پریزن وائد گئی ہوگی وہاں پر ایسی میں بٹھایا ہوگا نا ایسی تھندگ بین حسن بٹو کو کہ ہم بولتے کہ یہ سبسے سکسیس سکسی کو کوئی 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 چلے آگے بہت سارے گھنٹی س جس میں بٹان بھی نہیں لکھا تو بھر بھر خلو بھر جیسے سوال ہم کبھی اچھے سوال لگ زندگی میں نہیں جر ہوگی زندگی میں کبھی اچھے سوال نہیں گرے کبھی بھی نہیں ابھی میں نے پہلے بتایا کہ میں چند کنٹریز لکھے بھوڈان میرے ذہن میں آیا میں نے بھوڈان کا ذکر کر دیا بلکل بہت بڑی غلطی ہو گئی سوال کوئی کرو جو اچھا کام ہے سمجھ رہے بات کو یہ سوال ہوتا نا why this policy is regarded as the most successful policy تو میں بولتا ہاں سوال میں بزن لیکن یہ خود کے سوال کریں گے نا آجائے داؤن فال سوال پاس پیبر میں بھی آیا سوال یہ تھا why بنزیر بھوڈو fell from the office for the second time لوگوں نے سمجھا کہ گئی تھی office سے جلسہ کر out she was pushed therefore she fell قسم سے میں پاس وہ سکرپس میں آنسر ہے examiner نے ہسی مدھ اُڑائی اس کی کہ بھائی یہ کیا مطلب بھائی بھائی office کا مطلب تو دیکھو لکھا ہاں عمران گرہ تھا وہ لکھا بھائی لٹرلی یہ لوگوں نے دکھا پڑا گر گئی تھی بھائی بھائی کوئی بھائی تھا اس نے لکھا she was looking at آتے والی دکھائی she was looking at her husband she was remembering president bush ہمیں یہ لکھنا ہے کہ اس کی power کیوں گئی ٹھیک ہے اس کی power کیوں گئی ہمیں یہ لکھنا ہے چلیں سب ساتھ میں ڈسکس کرتے بولیں پہلا ریزن تھا ایٹھ امنٹ پہلا ریزن بیٹا کیا تھا یہ اوپر سمجھا چکا ہوں یہ دوبارہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے سمری گردو جلدی سے سمری یہ گرد لیتے کہ گھلا اسا خان جو تھا وہ بولتا تھا ملیٹری جوڈی ہائپو سیویل سیویس یہ سب اپوائنٹ کرنا یہاں پر کس کا رائٹ ہے میرا پریزیڈنٹ کا زیا کے انڈر میں کیونکہ زیا بھی یہی کرتا تھا خود اپوائنٹ لیکن اس نے بولا پرائم منسٹر کا حقوق گئے گلام خان نے اس کو بولا گلام خان نے ایٹھ امینڈمنٹ یوز کیا اور اس کو ڈسمیس کر دیا ریزن کیا دیئے بولا اس کی گورنمنٹ انکومپیٹنٹ ہے کرپٹیڈ ہے آنیمپلوئیڈ ہو رہے لوگ انفلیشن بڑھ رہیے حالات خراب ہو رہے ریارٹ ہو رہے اور اس کے خلاف اس کی گورنمنٹ کچھ ایکشن نہیں سب کو پہلا سمجھ آ گیا پہلا ریزن تھا کہ ایٹھ امینڈمنٹ سو ان شورٹ شی بکیم ایٹھ امینڈمنٹ شی بکیم ایٹھ ایٹھ امینڈمنٹ آر وی آل آن دی سیم پیج کوئی مسئلہ آتا چلے دوسرا ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس میں کیا ہوا تھا دیکھیں چلے پاکستان پیپلز پارٹی ورسز دا ایم دیکھو بے نظیر بھٹو نے سکولز کے اندر سندھی کمپل سری کر دی تھی اسی طرح اس نے سندھی بولنے والوں کے لیے گورنمنٹ کے اندر کوٹا رکھا تھا گورنمنٹ کے اندر کوٹا رکھا تھا ریزرور سیڈز ریزرور سیڈز جو سندھی بولنے والے ہوتے تھے تو جو ایجوکیٹڈ مہاجر تھے بیٹا مہاجر کونسی زبان بولتے تھے اردو سپیکنگ مہاجر اردو سپیکنگ پیپل تو بیٹا جو اردو سپیکنگ پیپل تھے مہاجر تھے وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی سندھیوں کے لئے الگ کھوٹا ہمیں زبردستی سندھی پڑھنی پڑھے گی سکول میں یہ تو غلط ہے تو ایم کیو ایم نے ان ڈیسیشن کے خلاف اپوزیشن کرنا سٹارٹ کر دی بیٹا سپٹیمبر تھرٹی کو نائنٹین ایٹی ایٹ میں دھائی سو لوگ مارے گئے تھے سندھی ملیٹنٹس نے دھائی سو لوگ مارے تھے ہیدر آباد میں اس سے کیا ہوا جگڑے فساد ہوئے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الائنس تیاد میں نے بتایا تھا اس نے الائنس کیا تھا نیشنل اسیمبلی میں مجوریٹی لینے کے لئے وہ الائنس ٹوڑ گیا وہ الائنس آگست 1989 میں ٹوڑ گیا کوئی مسئلہ یہاں تک yes black very good thank you very much ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کو تو i would recommend کہ you add this point to the پکا کلا مساکر alternatively it is you know fine ٹھیک ہے black friday منایا گیا تھا ٹھیک ہے black friday was celebrated اسی طرح پاکستان people's party جو government انہوں نے operation launch کیا تھا mqm کے خلاف 1990 میں کب launch کیا تھا treaty اب ان میں break ہو چکی ہے نہیں break ہو چکی alliance ان کا ٹوٹ چکا ہے تو sin government نے بولا کہ چلو ان کے خلاف operation launch کرے حیدراباد میں 31 women اور children مہاجر کون مہاجر مارے گئے تھے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پکا کلا مساکر کیا کہتے ہیں پکا کلا مساکر it can come as a four marker question it can come as a four marker question بیٹا مہاجروں کے خلاف پاکستان people's party نے operation جروع کیا میں 1990 میں اس میں پکا کلا مساکر ہوا اہدراباد میں جس میں 31 women اور بچے مارے گئے حالات اتنے خراب ہوئے اہدراباد سے جگڑے ہوتے ہوتے کراچی پہنچے total over all 300 پاکستان مارے گئے 300 civilians were killed are we all clear کسی کو کوئی مسئلہ ہے بیٹا بین ازیر بھٹو نے سندھی کمپل شریع کر دی تھی اپنے سندھی بولنے والوں کے لئے گورنمنٹ میں کوٹا رکھا اہم قیم نے اس کو اپوز کیا پھر کیا ہوا اپوز پاکستان 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 کیا کیا سمٹیمبر 30 1988 میں 500 لوگ سندھی militants نے مار دیئے ایم کی اس کے بعد حالات خراب ہوئے کراچی میں آلات خراب ہو اس سے ہوا کیا م پی 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 کی آگست 1989 میں ٹریٹی بریک ہو گئی اس کے بعد 1990 میں پاکستان پی پارٹی نے بیٹا کیا لانچ کیا آپ پی مہاجر آپ پی کون سو آپ پی سرجری والا نہیں ملیٹری آپ پی اس سے ہوا کیا پکا کلا مساہ کر ہیدر آباد میں اکت اس ومین اور چھلڈرن کو مارا گیا کوئی مسئلہ یہاں نہیں ٹھیک ہے خراب ہوتے ہوتے کراچی پہنچے اور اتنے خراب ہوئے بچوں کہ 300 سیویلین مارے گئے ہر آل آن دا سیم پی ج اب آئیں پی پی کی کرپشن تیسرا ریزن بھٹو کے آفسس سے گرنے کا کیا تھا ہاں میں آپ کو بتا نا وہ زرداری کو دیکھ رہی تھی اب دیکھیں کیسے دیکھ رہی تھی اپنی اممہ جان نسرت بیگم کو فیڈرل منسٹر بنا دیا اپنے سسور جان کو حاکیم علی زرداری کو فادر ان لو کو چیئرمن بنایا پبلک اکاؤنٹ سر کمیٹی کا اپنے ہزبنٹ آسف علی زرداری کے اوپر کرپشن کے الزام کو کہتی تھی جھوٹے ہیں لوگ کہتے تھے کہ آسف علی زرداری بلیک میلنگ قتل و غارت برائیوری بینک لونز ایشو کرنا پی 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 کے لیڈرز کو سیئے منی باب اس کا اببہ والد محترم ابباجان آقیم علی زرداری بھی جو ہے وہ ان مسائل میں ان مسائل میں ان منی لانڈرنگ کے اندر بھی اور اس میں خاص طور پر آپ لوگوں کو میں آگے چل کے بتاؤں گا مرتوزہ بٹو والا پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ لڑکانا کی سیٹ میں جو مسئلے مولا ہو نائی چاپ رس آئی چاپ آئی آئی چاپ اللہ میرے کب اللہ 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 شاہ آواز مراتا بھائی شاہ آواز اور لکھ یہ دیکھو بھائی گوائی دو یار اس بندے کو کو یہ دیکھو کیا لکھ ہے شاہ آواز شاہ آواز لکھ ہے نا چلے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر سے ان کو ہائی پوس سیول بیڑاکریسی کے اندر پوس دی گئی پی 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 کی کرکشن آپ سے کوئی پوچھے گا تو وہ ہی کرکشن ہے بینک لونز دیتی ہے پی 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 کے لیڈرز کو سہیے بڑے بڑے لیڈرز زرداری مانی لانڈرنگ میں انوال تھا حاکم علی کو اس کے فادر ان لاؤ کو اس نے جو ہے نو پی 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 لیڈرز کو لون دینا یہ ساری چیزیں اس کے اوپر الزام تھے لیکن میرا ہمارا زرداری تو انو سن آج اس کو سزا ملی سارے کیس کے اوپر آر آر آل کلیر پی 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 آگے چلتے ہیں اوپوزیشن فروم ادھر پارٹیز اوپوزیشن فروم ادھر پارٹیز اب سن لو ذرا یہ بہت آسان سا بیٹا بے نظیر بھٹو کو حکومت میں آئے وے ابھی 11 مہینے ہی ہوئے تھے کس مہینے ہوئے تھے 11 مہینے اس ذرا جائان کو آئے وے 9 مہینے جب ہوئے تھے وہ گر گیا تھا ہاتھ سے نرس کے ٹھیک ہے چلو apart from jokes حامل کی اجازت تھے آگے چلے ٹھیک تو 11 مہینے ہی ہوئے تھے 11 مہینے ہوئے تو نواز شریف بیٹا کس کا لیڈر تھا کون سی پارٹی کا مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ بیٹا سب سے مین پارٹی تھی کس کی اسلامی جمہوری اتحاد کی yes اور نو آئی جی آئی میں سب سے ایم پارٹی کون سی تھی مسلم لیگ مسلم لیگ does that make sense ٹھیک ہے ہو آ کیا 11 مہین ہوئے تھے بنظیر بھٹو کو حکومت میں آئے ہوئے تو اپوزیشن نے نیشنل اسیمبلی میں بولا ہم چلاتے نو ووٹ موشن او نو کانفیڈنس موشن کیا چلاتے نو کانفیڈنس موشن کیا چلاتے نو ایک سو سات سیٹس نیشنل اسیمبلی میں توٹل 234 یا 237 سیٹس تھی اس کا ذکر میں نے کیا ہے 237 سیٹس میں سے اب آپ مجھے بولنے دیں گے پورا اب اس نے 107 بولا یہ تو میری بھی سنائی دیا تو مشین لگو کان کی پہلے بول میں کیا جا سنتے کیا بھائی پوری بات تو کمپلیٹ ہو نے دو کتنی ڈوڈل سیٹس تھی 237 سیٹس 237 سیٹس میں سے دو کان موشن کا مطلب یہ تھا آئی جی آئی نے بولا کہ ہم ووٹنگ کرتے کہ کس کون چاہتا ہے بے نظیر حکومت میں رہے کون چاہتا کو جیتنے کے لئے کتنے لوگوں کا سپورٹ چاہیے تھا 119 سیٹ کتنی لیکن 107 ووٹ ملے کھالی کتنی شورٹ تھی 12 کتنی شورٹ تھی اگر 12 مل جاتی تو بے نظیر کو مجبورن اپنی سیٹ چھوڑنے پڑتی تو یہ تو آپ بولیں سر یہ تو آپ ڈاؤن پول پڑھانے ڈاؤن پول کا تو مطلب ہوتا ہے حکومت کا اینڈ کی طرف کا حصہ اور یہ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف 11 مہینے کی بات تو بیٹا ٹوٹال حکومت ہی کتنے سال کی دو سال کی 1988 سے 1990 سمجھ گئے بات کو آر یہ سمجھ تو میں 237 سیٹ میں سے 119 چاہیے تھے 119 سیٹ چاہیے تھی اگر وہ بول دیتی کہ بین حزیر پہ ہمیں کانپیڈنس نہیں ہے یس اور نو والا گیم تھا اگر وہ بول دیتی نہیں ہے تو بین حزیر کو اترنا بز گئی اتنے سہ خالی 12 شاڈ پول آر وی سے بین حزیر کو اور کسی پروونس سی سپور سو دیس بیس ور ریزن فور آن فال ایک دفعہ اس کی سمری کر رہا ہوں اپوزیشن فرم ادر پارٹی سی صرف 11 مہینے ہی گزرے تھے بین حزیر بٹو کو پاور میں آئے وے اسلامی جمہور اتحاد ایک نو مہینے لانچ کیا 107 ووٹ ملے 237 سیٹس میں حالکہ چاہیے 119 تھے 12 ووٹ سے بج گئی ورنہ بین ازیر کی گورنمنٹ کو ڈسمیس ہو جانا پڑتا اتنا بڑا اپوزیشن ہونے کا مطلب یہ ہے یہ ایک بین ازیر بٹو کی ڈاؤن پال آنے کا نواز پارٹی تھی کس کی یا مین پارٹی تھی آنے سننو اس نے خوب کیمپیننگ کی تھی بین ازیر کے خلاف پنجاب میں اور اتنی کیمپیننگ کی تھی حتیٰ کہ اگلے جب الیکشن ہوئے تو اس میں نواز شریف بکیم در نیکس اب ہوا کیا غلام عساق خان نے بین ازیر بھٹو کو ان ریزن کی وجہ سے ہٹا دیا کیا یوز کر ایٹھ ایمیڈمنٹ یوز کر کے ہٹا دیا اور غلام مصطفی جتوئی کو غلام مصطفی he was an opposition leader لکھ لیں he was an opposition leader غلام مصطفی جتوئی کو بولا کہ تمہ ایک care تیکر گورنمنٹ بناو جب تک elections نہیں ہوتے elections ہوئے بیٹا اکٹوبر 1990 کے اندر elections کے اندر IGI جیت گئی IGI کو 106 سیٹے ملی اور people's party کو 44 یا 46 ہی ملی کس ملی 44 یا 48 کوئی مسئلہ یہاں تک کوئی issue یہاں تک نہیں نواز شریف کو prime minister بنایا گیا تو sir IGI میں آیا گیا کیونکہ IGI میں main alliance party کون تھی مسلم league لیکھ لیں اپنے پاس یہ بات لیکھ لیں اپنے پاس are we all on the same page ہم سب کو نواز شریف سمجھ آگیا ہم سب کو نواز شریف سمجھ آگئی ٹھیک ہے تو دس واس دا یہ آپ کو میں نے بین نزیر کا فرس ٹینیور سمجھ آگیا آپ ڈالے دو ٹینیور ملیں گے نواز شریف آگ ڈالے ہیڈنگ ملیں گے